اسلام علیکم فرینڈ ڈی جوائز چین میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرینڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے جو کہ یوکے گورنمنٹ کی جانب سے اب ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے نیا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے جو کہ امیگرینٹس کی مزید تداد بڑھ سکتی ہے اس حوالے سے ہوم آفیس کی جانب سے نئے اداد و شمار ظاہر کیے گئے ہیں بہت ہی بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ن نکل کر سامنے آ رہی ہے اور خاص طور پر ریشی سوناک کے یہ جو امیگریشن بل ہے اس کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ ہوم آفیس کی جانب سے نئے خطشات ظاہر کیے گئے ہیں جس میں ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ریشی سوناک کی جانب سے جو کہ تین ہزار کے لگ بگ نئے مقامات رکھے گئے ہیں یہ کافی نہیں رہیں گے ان کی جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ جو کہ سال دوزار بائیس میں لگ بگ فورٹی سکس تھاؤزنڈ کے قریب جو کہ امیگرینٹس کی آمد ہوئی اور ایک دن کے اندر موسم گرمہ میں جو کہ ایک دن کے اندر لگ بگ تیرہ ہزار کے قریب امیگرینٹس کی آمد ہوئی جو کہ انگلیش چینل کی کراسنگ کر کے اب مزید خطشات ہوم آفیس کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سال دوزار تیس کے آخر تک ففٹی سکس تھاؤزنڈ کے لگ بگ جو کہ امیگرینٹس کی آمد ہو سکتی ہے انگلینڈ کے اندر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریشی سوناک کی جانب سے امیگریشن پلاننگ اور بل بنایا گیا ہے اس کو بالکل جو کہ ایک ناقابل قبول اور اس کا کسی قسم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مزید خطشات امیگرینٹس کیا آ سکتا ہے مزید امیگرینٹس بڑھ سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یورپ کے اندر جو کہ بڑھتی ہوئی امیگرینٹس کی تعداد وہ یوکے کا روح بھی کر سکتی ہے اس وجہ سے یہ نئے اداد و شمار ہوم آفیس کی جانب سے نکل کر سامنے آئے ہیں جہاں پر امیگری تاف قوانین یوکے گورنمنٹ کی جانب سے بنائے گے امیگرینٹس کے لیے وہاں پر اب بھی ان امیگرینٹس کو روک پانا اس گورنمنٹ کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے نیوز کا لنک ڈسکریپشن میں آپ خود بھی اس کو مکمل ریٹ کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ امیگرینٹس سے متعلق نکل کر سامنے آئی ہے اس کے علاوہ چند اہم ترین اپ ڈیٹس اٹلی یورپ کی جانب سے آپ لوگ ازیل اسائلم والوں کے لیے کیا گیا ہے جو کے اصل میں بڑی خبر ہے تو فرینڈ یہاں پر آپ کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے اس لیے ذرا غور سے سمجھ لیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اٹلی میں جو غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں یا پھر اگر وہ لیگل بھی آتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اٹلی میں کسی نہ کسی طرح سے اسائلم ازیل کا کیس کروا لیں اور بہت سے لوگ تو چھے ماہ کی ازیل اسائلم کی سجورنوں ملنے کے بعد پاکستان چلے جاتے ہیں یا پھر انڈیا چلے جاتے ہیں جبکہ اٹلی کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے اس کے علاوہ جن کے پاس پانچ سال والا ازیل کے پیپر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں اب آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ لوگ زیادہ تر اپنے ملک پاکستان انڈیا وغیرہ جانے کے لیے کسی دوسرے یورپی ملک سے اپنے ملک میں جاتے ہیں کیونکہ اٹلی ملونی حکومت شروع سے ہی تارکین وطن کے خلاف سیاسی جماعت ہے جس کی وجہ سے وہ خاص طور پ اور غیر قانونی جو کہ تارکین ہیں تارکین وطن ہیں جو اٹلی میں آ کر ازیل اسائلم کرتے ہیں تو ان کے گرد گیرہ تنگ سے تنگ کر رہی ہے اور اب یورپی کمیشن سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں کا ریکارڈ انہیں دیا جائے تاکہ شنجن و مالکہ جہاں سے اٹلی کے ازیل اسائلم کے ڈاکومنٹس پر تارکین وطن اپنے ملک میں گئے ہیں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اٹلی کے ازیل اسائلم کے ڈاکومنٹس ہیں اور آپ نے فرانس جرمنی سپین سے اپنے ملک کا سفر کیا تھا پچھلے پانچ سالوں میں تو ایسی صورت میں اطالوی ملونی گورنمنٹ پر ایکشن لینے کی پبند ہوگی اگر یورپی کمیشن کی جانب سے نئی اطالوی ملونی گورنمنٹ کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا ہے یعنی کہ انہیں پچھلے پانچ سالوں کا اگر ریکارڈ جو کہ شنجن و مالکہ مل جاتا ہے تو جنہوں نے جس بھی یورپی ملک سے اپنے ملک میں گئے تھے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا واضح رہے کہ ابھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے اس مطالبے کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ برحل آنے والے دنوں میں معلوم پڑ جائے گا یورپی کمیشن کی جانب سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل آز وقت ہوگا باقی فرنڈ اس کے ساتھ اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ اٹلیس میت یورپی ممالک کے ڈاکومنٹس رکھنے والوں کے لیے بڑی خوشکبری کی نیوز ہے کیونکہ یورپی کمیشن کی جانب سے وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے تو فرنڈ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یورپی ممالک کے درمیان دنیا کا ایک اہم ترین سسٹم ڈیویلپ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس اٹلی سپین جرمنی فرانس پردگال وغیرہ کے یعنی کہ کسی بھی یورپی ملک کے پکے ڈاکومنٹس ہیں تو آپ کسی بھی یورپی ملک میں جا کر بھی اپنے لیے کام کے روزگار جا کر تلاش کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اٹلی کے علاوہ کسی اور یورپی ملک میں اچھا روزگار مل جائے تو آپ اپنے اٹلی کے ڈاکومنٹس کو وہاں پر بھی تبدیل کروا سکتے ہیں لیکن فرنڈ ایک یورپی ملک جس کا نام بیلجیم ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہی ہوگا کہ یورپی یونین کا یہ ایک امیر ترین ملک ہے اور بیلجیم میں باقی کے یورپی موالی کی نسبت تنخوائیں بھی زیادہ ہیں اور روزگار کے مواقع بھی بہت زیادہ ہیں اور ساتھ میں یہ یورپی یونین کا ہیڈکوارٹر بھی ہے لیکن وہاں پر ایک مسئلہ جو غیر ملکی افراد سمیت دیگر اور یورپی موالی کے لوکل لوگوں کو پیش آ رہا ہے وہ ہے کہ یہ بیلجیم کی طرف سے جو ٹائم پیریٹ دیا ہوا ہے وہاں کام تلاش کرنے کے لیے وہ صرف تین ماہ کا ہے یعنی کہ اگر آپ اٹلی سے بیلجیم جاتے ہیں تو آپ کے پاس صرف تین ماہ کا وقت ہوتا ہے جوب تلاش کرنے کے لیے اور ورک پرمٹ وہاں کے ڈاکومنٹس پر تبدیل کروانے کے لیے لیکن فرینڈ اب یورپی کمیشن کی جانب سے بیلجیم حکومت کو اس حوالے سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ وہ تین ماہ کی جو شرائط ہے اس کو ختم کر کے اس معایدے کو چھے ماہ تک کر دے کیونکہ آپ کا جو تین ماہ کا قانون ہے یہ یورپی کمیشن کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یورپی کمیشن اس وارننگ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی بھی بیلجیم کی جانب سے اس معاملے پر جلد قانون میں ترمیم نہیں کی گئی تو پھر یہ جو کیس ہے اس کو پھر یورپی عدالت انصاف میں پیش کر دیا جائے گا جبکہ فرینڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جلد ہی اب بیلجیم حکومت اس قانون میں ترمیم کرے گی جس کے بعد اٹلی سمیت دیگر یورپیوں مالی کے لیگل اور پکے ڈاکومنٹس رکھنے والوں کے لیے بیلجیم میں کام کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی جو کہ ایک بہت ہی بڑی خوشکبری کی نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے باقی فرینڈ اس کے ساتھ ہی اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹر کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ پاکستانیو سمیت غیر ملکیوں کے لیے امیگریشن کا اہم اعلان جو کہ گوڈ نیوز نکل کر سامنے آئی ہے تو فرینڈ اصل میں یہ گوڈ نیوز یورپ میں ایک چینجین ملک جس کا نام آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو نون یورپین افراد ہیں جن میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سمیت اور کئی دیگر ممالکاتیں ہیں کہا گیا ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ کے قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور اس ریزیڈنس پرمٹ کے قانون کو مزید آسان کیا جا رہا ہے یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آسان امیگریشن قانون بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا وغیرہ سے بھی لوگوں کو لیگل ورک پرمٹ پر بلایا جائے گا جبکہ جو افراد اس ملک میں اللیگل ہیں بغیر ڈاکومنٹس کے ہیں ان کو بھی اس ملک میں لیگل سٹیٹس فرام کیا جائے گا تو فرنڈ اس ملک کا نام ہے سولوینیا جو کہ ایک شینجین ملک ہے خیال رہے کہ اس ملک کے ساتھ کافی بڑے ممالک کے بورڈرز ہیں جس میں آسٹریہ اس کے ساتھ سویزر لینڈ کے بورڈر وغیرہ شامل ہیں واضح ہے کہ یہ کافی جو کہ تیزی کے ساتھ یورپی ملک میں جو کہ یورپین ممالک ہیں ان میں ترقی کرتا ہوا ملک دکھ رہا ہے اور اس وقت کافی غیر ملکی افراد خاص طور پر ریشن ممالک کے لوگوں کا روجان کافی زیادہ بڑا جا رہا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں لاکھوں کی تداد میں پاکستانیوں سمیت دیگر ممالک کے لیے اپنے ورک پرمٹ کھولنے والا ہے